ڈاکٹر مزاری اور میں کوشش کریں گے کہ وہ کچھ موضوعات جو اس وقت زیر بحث ہیں ان کی اوپر تحریک انصاف کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا جا سکے میں پہلے ایکشلی درخواست کروں گا ڈاکٹر مزاری سے کہ وہ اپنی بات پہلے مکمل دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے موضوع پہ سب سے پہلے میں ایشو لانا چاہتی ہوں فون ٹیپنگ کا فرس لیڈی پہ جو الزمات لگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا فورنزک ہوگا تو پتا چلے گا کہ کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ہے کانورسیشن کیا ہے اریلیونٹ ہے اس میں کوئی نہ سیاسی مداخلت ہے اس کانورسیشن میں نہ کچھ اور ہے اصل ایشو جو اٹھتا ہے وہ فون ٹیپنگ کا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بے نظیر حکومت کو ہٹایا گیا اس بیسس پہ کہ انہوں نے الیگل فون ٹیپنگ کیے جو آٹکل آٹھ اور آٹکل چودہ آئین کے خلاف وردی ہے اور کلیلی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا نہ افیشل کانورسیشنز کا فون ٹیپنگ نہ پرائیوٹ کانورسیشنز کی آپ وہ ججمنٹ ضرور پڑے آہ نائنٹین نائنٹی سیون کی جو کہ سپریم کورٹ نے دیے جس میں ایک پوری حکومت گرائی گئی کیونکہ فون ٹیپنگ کی گئی اس کے بعد دوہزار پندرہ میں آہ ساکب نصار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس سے پتا چلا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود فون ٹیپنگ ہو رہی ہے یہ سجاد علی شاہ نے انیس سال پہلے نائنٹین نائنٹی فائیو کے پہلے انہوں نے کیس یہ شروع کیا تھا سجاد علی شاہ نے اور یہ ٹیک اپ کیا ساکب نصار صاحب نے دوہزار پندرہ میں اور اس میں بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے آپ اس وقت کا ڈون اخبار اگر پڑے چار جون دوہزار پندرہ کا اس میں آئی ایس آئی نے ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کو کہ ہم نے سکس تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ ففٹی سکس یعنی کہ تقریبا سات ہزار فون ٹیپ کیے گئے مئی کے مہینے میں ایک مہینے میں یہ ڈون اخبار آپ نکال لیں جون فوت جون دوہزار پندرہ کا ایکسپریس ٹیبیون بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہی خبر آپ کو اس میں بھی ملے گی تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فون ٹیپنگ illegal کون سے ادارے کرتے ہیں intelligence agencies کیونکہ ان کے پاس means ہیں ان کے پاس technical capability ہے اور دوسری چیز کہ یہ جو کہ سپریم کورٹ کی decisions ہیں ایک نہیں بار بار 1997 کے بعد 25 سال سے یہ agreement decision valid ہے کسی نے challenge نہیں کی کیوں یہ illegal حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ secure line تھی اس کو ٹیپ کیا گیا اب سپریم کورٹ کو سوو موٹو action لینا چاہیے کہ کون سی agencies ہیں جو یہ illegal حرکت کریں اور سپریم کورٹ کے order کو violate کریں یہ تو سپریم کورٹ کا contempt of سپریم کورٹ ہے اور دوسری بات یہ ایک اور چیز میں بتاؤں انصار عباسی صاحب نے کل اپنے vlog یا کسی چیز میں غالبا کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئی گی وہ بھی ایک secure line پہ اس وقت کے prime minister عمران خان کی اس وقت کے principal secretary عظم خان کے ساتھ اگر یہ public ہوتی ہے نہ صرف یہ violation ہے سپریم کورٹ کا order کا آئین کے article 14 کا یہ official secrets act کی بھی violation ہے کیونکہ جو conversation ہوتی ہے حکومت کے issues حکومتی issues پہ prime minister اور اس کے principal secretary کے درمیان یہ official secrets act کے تحت ہوتی ہیں تو اگر یہ public کوئی journalist کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے وہ violate کر رہے ہیں نہ صرف article 14 آئین کا بلکہ official secrets act اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چھپ رہیں گے اس پہ اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش accept کر لی ہے تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں نیوٹرلز کر رہے ہیں اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے اور timing دیکھیں یہ سارے کی ہمارا جلسہ جو اسلامباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں اصل قوم کو جو مسئلے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے انفلیشن ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں آئی ایم ایف میں فز گئے ہیں آئی ایم ایف نے ایک نئی condition ان کو دے دی ہے ہمیں تو نہیں دی تھی کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں corruption والے وہ تو ساری اپنی corruption ماف کر بیٹھے آہ گیارہ سو بلین روپے کی آہ نیپ کے کا قوانین بدل کے اب ان کو وقتہ پڑ گئے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے آپ accountability کرو corruption کی تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے آپ پاکستان کو اس تیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں معیشت کو سیاسی برحان کیوں بڑھا رہے ہیں election کی ڈیٹھ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کریں اور پھر وہ policies جو بنی ہیں وہ بنے کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا اور ایک بات اور میں کہوں گی مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہیں میرا سوال ہے کیا یہ حکومت یا ہینڈلز اس کو secret government کے documents دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس access اسی وقت official documents کا آتا ہے جب آپ official secrets act پہ دستت کرتے ہیں تو مریم نواز کو آ جو کہ convict ہے یاد رکھیں convict ہے bail پہ convicted ہے اس کو آپ official government documents دکھا رہے ہیں یہ بھی خلاف وردی ہے آئین کی بھی اور official secrets act کی بھی تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں neutral سے اور اس crime minister اور اس کی جو کرکس کی حکومت ہے ان سے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا corruption کے حوالے سے تو وہ ان کی family پر target کریں ان کی first former first lady کو target کریں اور بالکل غلط ہے وہ سیاست نہیں ہوتی اب آپ لوگوں کو نہیں phone آتے کئی journalist ministers کو phone کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو opinion دیتے کہ مجھے کہی آتے تھے جی human rights کی violation ہو گئی آپ اس کو اس طرح کریں کوشش کریں کچھ کریں اس میں کیا سیاسی بات ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہے تو اس وقت ہے content irrelevant ہے جو بھی تھا اس audio کا اصل issue ہے wire tapping جو illegal ہے غیرائنی ہے اور violation of the official secrets act ہے اگر وہ conversation former prime minister اور ان کے principal secretary کے درمیانے اور یہ ساری wire tapping یاد رکھیں جب prime minister تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے یہ بعد میں نہیں کسی private citizen کی ہو رہی یہ prime minister کی secure line کی tapping ہو رہی ہے جس کی technical capability صرف اور صرف intelligence agencies کے پاس ہوتی ہے عام شہری کے پاس نہیں ہوتی تو یہ اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے جو امریکن embassy اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے diplomatic area میں ادھر بھی کسی کے ساتھ نظر ہونی چاہیے ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی اس پہ بھی بہت سے خرشات ہے اور یہ conspiracy جو ہے یہ پوری اب unveil ہوتی جا رہی ہے کس نے کیا role play کیا سب کے role واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے اور ایک اور بات میں final کہہ دوں پھر فواد اپنی بات کریں گے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہے ہیں ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے تین مہینے میں آپ کی reserves عادی ہو گئی ہیں آپ کی load shedding بڑھتی جا رہی ہے prices بڑھتے جا رہے ہیں اور نہ IMF آ رہے ہیں نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کیلئے تارک تیار ہے سب کو پتا چل گئے کہ قوم نے اس imported حکومت کو reject کی ہے اب کیا دیکھیں game plan کیا تھا پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو ان کے اپنے مفادات تھے امریکہ کے اپنے تھے کیونکہ خان صاحب نے absolutely not کہا تھا پہلے انہوں نے امریکہ کو involve کیا regime change کی سازش میں اور ان کو کیا promise کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں ہم اسرائیل کو کریں گے ہندوستان سے ہم trade کر لیں ہم ہندوستان سے trade کریں گے ہم آپ کو American bases بھی دے دیں گے پاکستان میں اب کیا تماشا شروع ہونے والے میں آپ کو ابھی warn کریں ہوں کئی journalist نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو ایرانگی نہیں ہوگی شریف فیملی کے بڑے contacts ہیں ہندوستان کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو involve کریں کہ کچھ وہ movement کریں line of control پہ international border پہ تاکہ پھر ایک patriotism کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو امریکہ کی سازش کو اس imported حکومت کو لیکن قوم نہیں بھولے گی یہ اگر scoundrels کیا کہتے ہیں patriotism کی طرف جائیں گے کوئی نہیں وہ خریدے گا اور ہم warn کر رہے ہیں کہ ایسی game جس میں پاکستان کی direct security threatened ہوتی ہے یہ dangerous ہے اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں اس سے تباہی ملک کی ہوگی اور تباہی کے علاوہ ملک پورا security دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیا ممالک ہیں اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے brinkmanship آپ نہیں کر سکتے تو اس سے خدا رہا آپ مت اس طرف جائے پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا ہے امریکہ کی سازش کے ساتھ اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا لوگ شہید ہوں گے اور کس لیے اپنی ایک corrupt حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے ہاں شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پہلے بہت تو یہ کہ بھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کی اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہواز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ بیس پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے اس کے بعد حماد عزر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان بیس پلانٹس کے نام بتا دے جو بند ہیں وہ لسٹ آج تک نہیں آئی آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول مگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں اور یوں نہیں لگ مجھے لگتا رہی ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے آہ نبردازمہ ہوں گے کیسے نکلیں گے اور یہ جو کرائیسز ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا یہ بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح سے میں نے ارز کیا یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں اب حکومت کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھئے عوام کی اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لیں ہوتیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے دھائی سو روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا ٹیکسز لگا دیے سیلویڈ کلاس کی کمر توڑ دی تمام آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پیکج نہیں مل رہا آئی ایم ایف کا پیکج کیوں نہیں مل رہا آئی ایم ایف کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو انٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیئے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے اور شرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کی اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا لیکن اسی حکومت کو جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ انٹی کرپشن قوانین بنائیں اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے گیارہ سو عرب روپیہ ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکے بجلی بنانے کے لیے دوسری طرف گیارہ سو عرب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو این آر او ٹو دے دیا ہے دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس این آر او ٹو سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ این آر او ون سے مستفید ہوئے تھے آپ کو یاد یہ ہے کہ کس طرح سے سر محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں نہیں وہ تو ہمارا ہے اسی طرح سے آپ وہ لوکٹ کا کیس اسی طرح سے جو آپ کو جنیوہ کے جو کیسز تھے وہ این آر او ون کا حصہ تھے اب سب سے بڑا یہ پانچ ہزار کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنس کا کیس ہے اومنی آہ گروپ کا اور جس میں زرداری صاحب مین آہ پارٹنر ہیں اب ان کو یہ این آر او دیا گیا ہے اس این آر او ٹو کے زمین میں اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کو آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور یہ حکومت نے آنے کے فوراں بعد واقعی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی پٹواریوں کی ہو گئی ہے کسی کی ہو گئی ہے وہ چند لاکھ روپے کی کروڑ چند کروڑ کی ہوگی اربہہ روپے کی جو کرپشن ہے جس کی اوپر منوپلی ہے شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہے اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسری طرف آپ آئی ایم ایف سے انٹی کرپشن لاؤ لانے کو تیار نہیں ہیں تیسری طرف آپ پاکستان کی جو سنت ہے اس کا اپنے گھرہ گھوڑ دیا ہے سو آپ کی کیسیس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حلیس حکومت کے پاس نہیں ہے اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے فون ٹیپنگ کے اوپر فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے حکومت کو برطرف کر چکی ہے اچھلی اس بات کے اوپر لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آہ کنوینیٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کی اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے فرنسک نہیں ہے ڈگنٹی آف جو ہیمین جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل نو میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنٹی اہم ہے اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گے یہ جو فر ایجیمپل جو فرا جو ہیں ان کے اوپر جو فرا بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے سوال یہ ہے آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں اب مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آکے جواب دیں پھر کل ایک اور الزام جس میں دو لوگ ریس بھی کیے گئے وہ کہا گیا کہ جو فیصلہ باد انڈسٹریل سٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرا ایسن جمیل گجر اور فرا گجر جو ہیں ان کو دو انہوں نے ایک پلوٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا وہاں پہ پچھتر لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیوٹ لی جو ہے وہ بیچا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں آپ سے لوگوں کو دے بھی دوں گا جس میں آیاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر دو پلوٹس ملے یعنی جتنے پلوٹس فرا کو ایک ملا آیاز صادق صاحب کو دو ملے اب یہ دیکھنے کی بات ہے تحقیقات کی بات ہے کہ کیا آیاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا آیاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں اور کیا آیاز صادق اور ایسن سریم گجر آپس میں پارٹنر ہیں اور پھر یہ بھی دیکھنا بڑے گا کیونکہ چوری اقبال صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم پی اے ہیں جو کہ ایسن سریم گجر کے والد ہیں تو کیا دیکھنا بڑے گا کہ کیا آیاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنر شپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں ایک پریس کانفرنس کریں اٹھ کے چلے جائیں اس کے بعد نہ آپ کوئی اس کے ایویڈنس ہے نہ آپ اس کے سامنے کبھی کچھ لا پا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں تو آخر آپ اس کو کیا ایک صرف جس لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا امران خان کے اوپر چونکہ جو بھی امران خان کو جانتا اور امران خان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ تیہ کرنے کے لیے کہ ان کو پیسوں کی حوص اس لیڈرشپ میں پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی آدمی اس وقت پیسوں کی حوص سے آ رہی ہے جو پیس پیسوں کے لالش میں نہیں ہے وہ امران خان پاکستان کے اس وقت امران خان پاکستان کی جو اس وقت جو عزت ہے پاکستان کی سوورینٹی ہے جو پاکستان کی سلامتی ہے اس کا اگر کوئی استعارہ ہے پاکستان میں تو امران خان ہے پھر کل پی ایم ایل این کے ہی جو ترجمان میڈیا گروپ ہے جنگ جیو گروپ انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا رات کو خواج آصف نے ٹویٹ کی کہ پی ٹی آئی نے دونلڈ لو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی مافی کی ہے یا وہ بات کی ہے پرسو امران خان جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پولیسی بیان دے رہا تھا اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روئی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ امران خان کیا بات کر رہا ہے اگر آپ کو امریکہ کے مطلق ہماری پولیسی سٹیٹمنٹ کا علم نہیں ہے تو ہم دورائے دیتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ ریشیا چائنہ کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقہ چاہتے ہیں کوئی دورائے نہیں ہے اس کے اوپر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ویسٹرن بلوک کا ملک ہو یا ایون ریشیا یا چائنہ ہو وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا یہ اجازت نہیں دی جا سکتی آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بھلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر سفیر کے موہ میں زبردستی کیک ٹھوسنا شروع کر دیں اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے اس طرح سے ملک کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی اور نہ ہی ملک کے وزیراعظم کا اس طرح کا بیہیویر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے میں مانگے بغیر کیا کرو اس طرح کا وزیراعظم پورے ملک کو آپ اپنے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ آپ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ اپنی کی عزت میں اضافہ کریں گے اس لیے منتخب نہیں کیا جاتے کہ وہ آپ کی آپ کے قدب میں اتنا کمی کر دیں کہ آپ کی عزت ہی نہ رہے آج جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے جس کی طرح سے پاکستانیز کیوں خلاف ہیں نون لیک کے پاکستانیز اس لیے خلاف ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ان کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے جب شہباز شریف جیسا آدمی پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ہے کتنی ان کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے جب نواز شریف اور مریم جیسے لوگ زرداری جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگزیکٹلی پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد پنجاب کے آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ایک انسار عوازی صاحب کی سٹوری کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ الیکشنل سے اور ہر جگہ پہ آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں یہ بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح جانب ایک قدم ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل بھی پورا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں اگر جو سب سے ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قومی اسمبلی میں کچھ تقریریں ہوئیں ان میں اگر آپ نے تقریریں دیکھی ہوں تو ایم کی ایم کے دوستوں نے اور پھر جو بی اے پی کے دوستوں نے اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جو ممبر ہیں انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کی سکیمیں جو تھیں وہ پی ایس ڈی پی میں نہیں آ رہی تھیں اور پھر انہیں فوج سے فون کروانے پڑے ایسن اقبال کو سیکٹر کمانڈر صاحب سے فون کروانے پڑے کہ پھر وہ پی ایس ڈی پی میں ہماری سکیمیں جو ہیں وہ شامل ہوئیں تو یہ ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آج آرمی چیف کی ہدایات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ایم کی ایم ہے بی اے پی ہے یا یہ باقی لوگ ہیں یہ کتنی دیر میں اپنے ازادانہ فیصلے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اگر ان کی سکیمیں جو ہیں وہ آہ وفاقی وزیر نے فون کال پہ ڈالنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سوال رہے گا اور آخر میں میں اب دو منٹ میں آپ کے اور لوں گا جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس پر پنجاب کے الیکشنز میں میں آج ہم نے الیکشن سیل کی میٹنگ کال کی ہے عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں کچھ بڑے حیرت انگیز جو ہیں جو شماریات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں جو دو ہلکے ہیں ایک ہلکہ ایک سو ستاسٹھ ہے لاہور کا اس کا ہم نے جائزہ لیا تو پتا چلا کہ اکسٹھ فیصد ووٹر اس ہلکے میں بڑھ گیا سکسٹی ون پرسنٹ ووٹر اس ہلکے میں بڑھ گیا ہے پچھلے الیکشنوں سے اسی طریقے سے جو شیخ پورا کا ہلکہ ہے وہاں پہ چھبیس ہزار ووٹ نیا وہاں پہ بن گیا ہے اور آٹھ ہزار ووٹ وہاں سے نکال دیا گیا اسی طریقے سے باقی ہلکوں کے جو اس وقت انیلیسز ہیں وہ جاری ہیں اور ہمیں پورا انیلیسز لے کے آپ کے سامنے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مثلا ہمارے جو مظفر گڑ کے کینڈیٹ ہیں مظفر معظم جتوئی ان اسی طرح سے یاسر جتوئی اس کے ساتھ مہر شرافت ان لوگوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے مقدموں میں ڈال کے حراسہ کیا جا رہا ہے اگر پی ٹی آئی کا کوئی یونین کاؤنسل لیول کا کوئی آدمی جو پی ٹی آئی میں شمولیت کے اعلان کرتا ہے اس کو ڈکیتی کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے اس کو اسلے کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے سو جو حریسمنٹ جس کی سپریم کورٹ نے گارنٹی لی تھی حمزہ شباز سے ابھی تک حمزہ شباز کا لیگل سٹیٹس بھی نہیں پتا ہمیں نہیں پتا سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر کل لکھا ہے میں نے اس آرڈر میں بڑا تلاش کیا ہے پتا چلے کہ حمزہ شریف کس قانون کے تحت وزیرالہ رہیں گے لیکن سپریم کورٹ نے منشن نہیں کیا ابھی تک کنفیوین ہے کہ وہ کس قانون کے تحت کیونکہ اگر پہلا الیکشن جو تھا جس کے نتیجے میں وہ وزیرالہ بنے اگر وہ کال ادم ہے تو پھر وہ وزیرالہ کیسے ہیں اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ نوٹفیکیشن کینسل کر کے نیا نوٹفیکیشن جاری ہوگا جس میں وہ وزیرالہ ہوں گے لیکن بارہ یہ ایک الہدہ بحث ہے جو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے یا کوئی جب آئے گا معاملہ اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ ابھی تک ان کا لیگل سٹیٹسی کلیر نہیں ہے اور اگر وہ ریلیف پیکیجز یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی وائلیشن ہوگی اور قانون کی بھی وائلیشن ہوگی تو اسی طریقے سے جو اس وقت پولیس کا اور جو ڈیپٹی کمیشنرز کا بہیمانہ استعمال ہے ان انتخابات میں وہ سب کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں اتنی بڑی پلٹیکل ویو ہے اتنی بڑی پپولر ویو ہے تحریک انصاف کے حق میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشنز میں انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی دوسرے نمبر کے اوپر آزاد امیدوار ہوں گے اور تیسرے نمبر کے اوپر پی ایم ایل این ہوگی آپ دیکھئے گا یہ نتائج کیسے آتے ہیں ایسیب نے کہا ہے کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہیں لونر رول سے جو رابطہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے باقی رابطہ نہیں ہوا اور سیکنڈ چیز آپ کے دور حکومت میں بھی آڈیو لیکس ہوتی رہی ہیں اس وقت یہ آپ ان آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ تنکیر بھی کیا کرتے تھے جس کی لیگ ہوتی تھی آڈیو تو اس وقت سپریم کورڈ کا یادم وجود نہیں تھا اچھا پہلی میں آپ کے پہلے جواب ہوتے دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواج آصف صاحب جو ہے ستر بہتر سال کی عمر میں یہ حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے جس طرح ان کا عشق ناکام ہوا اس کے بعد سے وہ سیکلوجیکلی ایک ٹراما میں ہے اور اس لیے وہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور اگر ان کے بعد ثبوت ہے تو وہ ان کو چاہیے دا کہ ثبوت ریلیز کر دیتے ہیں اور اگر کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیتے ہمیں کہ کس نے رابطہ کیا ہے کیسے رابطہ کیا ہے اور ہماری پرمیشن سے رابطہ کیا ہے اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کو تو ہم لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہیں ہم میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیں ہاں اس کے مطابق چلے جاتے ہیں جہاں تک آپ کی بات ہے سوری ایک بات اور کہہ دوں ڈانلڈ لوگ کے بارے میں تو عمران خان نے سی این این پر بھی کہا تھا کہ اس کو تو ہٹانا چاہیے اس کے عوضے سے تو کوئی اگر خواجہ عاصف میں ذرا سی عقل ہوتی اور وہ شرم و حریاء کے ونٹلیٹر پر نہ ہوتے اس وقت بے شرمی کے ونٹلیٹر پر نہ ہوتے تو اس وقت وہ کم سے کم سن تو لیتے کہ خان نے کہا کیا ہے ڈانلڈ لوگ کے بارے میں ہم نے تو کہا ہے امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے سازش کی ہے تو مطلب یہ اس قسم کا پروپیگینڈا نہ قوم مانتی ہے اور بے مانی ہے اور سرسر جھوٹ ہے لیکن یہ لوگ تو جھوٹ کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتے اصل مسئلہ تو یہ ہے اور خواجہ عاصف کا تو خاص طور پر ہے اور دوسرا جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہے اس کو بھی جھوٹ کا بہت سخت بیماری ہے اشتر صاحبہ کل اسی جرہ بیٹھ کے جو ہے شباب گل سامنے پریس کانپرز کی اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ نونلی کے لیڈروں کے پون جو ہیں وہ ڈیکا سامنے لے آئے تو پشتائیں گے اور ان کے پون پورنو گرافی سے بھرے ہو گیا تو یہ پھر پیٹی آئی کے پاس نونلی کے لیڈروں کا ڈیکا کان سے آیا انہوں نے کہا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی تو یہ آپ نے کس طرح حاصل کیا اور اس پہ آپ نے پھر کونسا کانون لگے گا اور خوان صاحب میں نے تقیباً دو ماہ پہلے آپ سے سمال پوچھا تھا فراہ خان کے حوالے سے تو آپ نے کہا تھا ہمارے گوک روڈ گوٹرز ہیں کوئی ہوگی میں تو نہیں جانتا آج آپ اسی فراہ خان کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں میں ڈیپینڈ تو نہیں کر رہا میں نے تو کہا اگر آپ کے پاس ہے آپ لوگ کیس بنوائیں جو جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے کہ ان کے پاس ہے ان کے انہوں نے جب فون گئے ہوں گے شہباز گل صاحب نے دیکھے ہوں گے طریقہ انصاف میں ہم نے نہیں دیکھے مجھے پرمائیے گا کہ اب سلسا جب سے ریچیو چین ہوئی ہے یا تو وہ ان کریکشن کے پر مات کر رہے ہیں یا کرکشن کے حوالے سے یا کبھی auditions آپ کی بات ہو جاتی ہے کبھی ویڈیوز کی بات ہو جاتی ہے کوئی کنسولیڈ کرکشن کا evidence کیا مطلبہ کیوں نہیں کر پا رہی اور یہ auditions اور ویڈیوز کو سہارا کیوں لے ان کے پاس evidence ہی نہیں ہے جیسے فواد پہ بھی ابھی کا جب کوئی evidence نہیں ہے تو کبھی جھوٹا کچھ statement دیتے ان کا evidence press conference پہ allegations لگانے تک ہے آپ اندازہ کریں ملک پہ load shedding ملک میں قیمتوں چڑھتی جا رہی ہیں اور تین تین minister بیٹھ کے ایک audio پہ press conference کر رہے ہیں اے خدا کے واسطے قوم کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ ناہل ہے بیٹ میرا ایک اور theory بھی یہ صرف ناہل نہیں ہے اصل میں یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں جان کے تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو political بوران ہو تاکہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹے کے اصل ان کا مقصد یہ ہے یہ ایکسیڈینٹل نہیں ہے یہ پورا سازش کا حصہ ہے اور ایک سر میں یہ کہنا چاہوں گا in the interest of پاکستانی politics یہ جو personalized ہم نے کر دی ہے نا audios اور ویڈیو اور یہ کرنا اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا society جو ہے وہ مزید divide ہوگی لوگ اور نیچے جائیں گے ہمیں issues کی اوپر بات کرنی چاہیے issues کی اوپر جانا چاہیے ابنار خان صاحب نے جب سے یہ کمم انجلی آئی ہے یا پیڈیای کمم انجلی ہوئی ہے مسلسل یہ نیوٹریٹی کا ذکر کرتے ہیں انجل صاحب نہیں ریکل صاحب نہیں ساعتے ہیں لیکن اس کے باؤدور کلمنس نہیں پی بھونکا کیا یہ پیڈیوی کی پولیسیز میں کوئی خامی ہے یا ان کو درس نہیں ہے کہ پیڈیوی یہ سی نہیں جائے دوسری بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم میں تک نہیں بنا دی تو آپ کو توجہ کریں گے کمیشن بنانے کے لیے تو یہ ہم اگر آپ کو یاد ہو سب سے پہلے تو عمران خان نے لکھا تھا بحیثت وزیراعظم کیابنٹ نے کہا تھا کہ سائفر کے اوپر کمیشن بنانا جائے پھر صدر صاحب نے لکھا پھر سپیکر صاحب نے لکھا اب سوال یہ تو جیسے صاحب سے ہم بارہا یہ بات کر پوچھ رہے ہیں کہ جب اتنے اہم مودوں پہ لوگوں نے آپ کو کمیشن بنانے کی استعدا کی ہے تو آپ کم از کم اس کا جواب ہی دے دیں کہ آپ کیوں نہیں بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا تو ہو کہ آخر وجہ کیا ہے اور ایک جو سپرم کورٹ سے لوگوں کی امیدیں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے معاملے کی جو غلط ہے اس کا سامنے آئے جو صحیح ہے وہ سامنے آپ نے انسار آباز صاحب کے جس آرٹیکل کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جو آرمی چیپ ہیں انہوں نے یہ ڈائریکشنز جاری کی ہیں کہ نیوٹرل رہے ہیں اور آپ نے اس کو گوشائن اکرار دیا یعنی سیاست میں جو مداخلت لگ ہیں آپ نے اس کو گوشائن اکرار دیا جب دوسری جاہد چیئرمندرے کے انصاف ورام فان جو ہیں وہ تو نیوٹرل کو اچانوار سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے کونٹیکسٹ ہے نا مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی بھی اگر آپ اس کا سیاکو سباق بدل دیں گے تو وہ مانی چینج ہو جائیں گے مثال کے طور کے اوپر ایک فوجی ہے جو کہ پولنگ سٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا الیکشن کروا رہا ہے اب اس کا فرض ہے کہ وہ کسی پارٹی کا واپساتھ نہ دیں لیکن اس نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے کسی اپنا ووٹ وہ اپنی مرضی سے دے گا ایک جگہ پہ اس نے نیوٹرل ہونا ہے دوسری جگہ کے اوپر اس کا نیوٹرل نہیں ہونا ہے تو اسی طرح سے پرزیرا جب بھیمران خان بات کرتے ہیں بہت کونٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کونٹیکسٹ کو بدل کے آپ پھر آپ پھر جنگ بن گئے تو بہت دوکش نہیں ہو سکتا شکریہ مہنم پھنی ہے یہ کہ آپ نے پہاست کانپس کرتی اس پہاست کانپس کے جنگ کے بعد آپ کے اخلاف ایکشن دیا گیا تو آج پھر کہہ رہی ہیں اس کیلنی تو سٹیٹ انسٹیوشنز اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں ماضی میں تو کیا نتائج اس کے بگردنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا نتائج دیکھیں ہم تو سک ایاز امیر کا دیکھ لیں پھر وہ فاروقی کے ساتھ کیا ہوئی عمران خان کے ساتھ جمیل فاروقی کے ساتھ کل اس کو تریٹس آئی ہیں اس کو کیا کہتے ارشد شریف کو آئی بھی ہیں جو یعنی کہ کرٹسائز کرے حکومت کو یا اداروں پہ سوالات اٹھو اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے سوال اٹھانا اور اس پریس کانفرمز میں میں نے سوال اٹھائی تھے کسی پہ ایکیوزیشن نہیں لگائی تھی اب یہ کہنا کہ جمہوریت میں ہم سوال بھی نہیں اٹھا سکتے نہیں تو آپ کو کیڈنیپنگ ہو جائے گی اور آپ کے خلاف فیک ایف آئی آر درج ہو جائیں گی یہ تو جمہوریت نہیں یا پھر آپ ڈیکلین کر دیں سیویلین مارشل لو یا ملٹری مارشل لو یا آپ کے فیشزم کی طرف جب آپ نے جانے ہی ہے اور ملک کو ایک فیشسٹ انوائرمنٹ میں رکھنا ہے تو پھر جمہوریت کو نام نہ لیں جمہوریت کو بدنام نہ کریں یہ آیاز صادق صاحب کی جو الارٹمنٹ لیٹرز ہیں یہ میں سارے آپ کو دے رہا ہوں آپ کی توجہ کے لئے